اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ بیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے درمیانہ طبقہ کھا پی کے مست رہنے والا ہوگا سچائی دب جائے گی جھوٹ ابر آئے گا فقیر اور نادر بالکل مرتا پائے جائیں گے محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشے ہوں گی وہ موں پہ تعریف کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی شریف لوگوں کو بے وکوف سمجھا جائے گا کم ذرف اور دوکے باز کو اکل مند اور دوست رکھا جائے گا یاد رکھنا وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پہ لوگ کرتب دکھائیں گے اور درست سننے والے اس درست میں زور زور سے ہنسیں گے وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے اور کچھ واضح نہ ہوگا وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے اترازوں میں تولیں گے اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی خوبصورتی سوائے ایک مزاق کے کچھ نہیں ہوگا یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگیں گے ان کی غزہ سے لے کے آب و ہوا تک ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی تو وہ کہنے لگا یا علی جب وہ زمانہ آ جائے تو مومن کیا کرے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حساب و کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ اس وقت مومن کی علامت صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خوائشات سے نکل کے اپنے نفس کی اسلام میں لگ جائے گا غیر پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے گا کہ کیا وہ عیب جو وہ دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے اس انسان کے لئے کھول دے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کریں